حجور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ من سے بڑا ہمارا مطر بھی کوئی نہیں اور من سے بڑا ہمارا دشمن بھی کوئی نہیں اگر ہم نے اس کو بھجن سبرن کے جریے اپنے وش میں کر لیا تو یہ ہمارا صدا ساتھ نبھائے گا اور ہماری مانے گا نہیں تو آپ من کے ادھین رہو گے اگر آپ نے بھجن سبرن نہیں کیا حجور جی جہبی مثال دیتے تھے کہ اگر ہمارا برطن گندہ ہے اگر ہم اس کو لگاتار نہیں دھوئیں گے تو اس کی چمک نہیں آئے گی ایسے ہی اگر ہم نرنتر بھجن سبرن نہیں کریں گے ہمارے من کے اوپر جو پرواب پڑے ہوئے ہیں ہمارے من میں جو میل بھری پڑی ہے وہے نہیں جائے گی اور یہ من ہمارے اوپر حاوی ہوگا گروہ پیاری ساتھ سنگج جی آپ سبی کو میرا پیار بھرا را تھا سوامی جی گروہ پیاری ساتھ سنگج جی کل بابا جی مہاراج نے ردرپور میں ستسنگ فرمایا اور ستسنگ میں بابا جی نے بڑا ہی اتم وشے لیا من اس کے اوپر سارا ستسنگ بابا جی نے فرمایا کہ کیسے ہمارا من ہمیں وشے وکاروں میں ڈالتا ہے ہمیں سوامی جی مہاراج کیا کیا ہدای دیتے ہیں آج ہم اس ستسنگ میں پورا شرون کریں گے اور ہمارے پاس کچھ سٹیج فوٹیج وغیرہ بھی آئی ہیں آپ انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں کل ردرپور میں کیا محول بنا ہوا تھا قریب ساڑھے نو بجے سے دس منٹ پہلے بابا جی سٹیج پر آ گئے تھے اور بابا جی مہاراج نے بانی سوامی جی مہاراج کیلئی دھون سن کر من سمجھائی اس کے اوپر بابا جی نے اپنا سارا ستسنگ فرمایا تو آئیے آج کے بڑے ہی روحانیت بھرے ستسنگ کو شرون کرتے ہیں ستسنگ کے وچن دھون سن کر من سمجھائی جب ہم سبھی مجھبوں قوموں اور ساری دنیا کی مجھبی کتابوں پر اپنے خیال کو روک کر وچار کرتے ہیں تو یہی پتا چلتا ہے کہ ہمارے اور پرماتمہ کے درمیان اگر کوئی پردہ ہے تو کیول من کا ہے پردہ اٹھا دو تو مالک سامنے ہے جب بھی کوئی مالک سے ملا ہے اندر سے ہی ملا ہے باہر سے نہیں جب پرماتمہ نے آدمی کو پیدا کیا تو آنکھوں کے پیشے پردہ لگا کر اسے باہر رکال دیا جیس ساری عمر باہر ہی باہر رہا اور کھانے پینے ایشو اشرت اور وشے بکاروں میں جنم برباد کر گیا سارے کام کیے پر من قابو میں نہیں آیا جو دولت اس اکال پرشنے اس کے اندر رکھی ہے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا سارے رشی منیوں جھوگیوں پیغمبروں نے من کو قابو کرنے کے انیک اپائے کیے مگر من قابو میں نہ آیا گرنت پوتھیوں کا کیا تتو ہے من من کو قابو میں کرنا پردہ کھول کر پرماتما سے مرنا لیکن جے بے شمار جتن کرنے کے بھی من کو وش میں نہ کر سکے یہاں الٹا راج ہے مجدوروں کے وش میں حاکم ہیں حاکموں کے وش میں بادشاہ ہے جانی روح من کے وش میں ہے اور من اندریوں کے وش میں ہے الگ الگ قوم مجھب کس نے بنائے ہیں من نے مسلمانوں میں بہتر فرقے ہیں سکھوں میں بتیس فرقے ہیں جیسا من کا کھیل ہے یہ جو مجھبی لڑائیاں ہو رہی ہیں کون کرواتا ہے من قوموں میں نفرت کون کرواتا ہے من من روح کو دبائے بیٹھا ہے من کو اندریوں دبائے بیٹھی ہیں آنکھوں کے اندری سندر سندر روپ کی طرف کھیچ کر لے جاتی ہے جبان کی اندری کھٹے مٹھے بھوجن کی طرف لے جاتی ہے وشوا مطر نے ساٹھ ہزار ورچ تب کیا ویشری رام چندر جی کے گروہ تھے مین کا پری پر من آ گیا اور شکنتلہ پیدا ہو گئی جس کا تماشا آپ روج سنیما میں دیکھتے ہو اسی طرح اور بڑے بڑے مہاتمہ پیر پیغمبر دھوکہ کھا گئے مگر جو مہاتمہ دھردھام پہنچے ہیں ان کا ذکر نہیں من کو وش میں کرنے کی دوا آدمی کے اندر ہے جہاں زہر ہے وہاں دوائی بھی موجود ہے زہر بھی اندر ہے اور دوائی بھی اندر ہے جتنے مہاتمہ سچکھن جا مقام حق پہنچے ہیں وہ چاہے ہندو تھے جہاں سکھ تھے جہاں عیسائی جہاں کسی اور مجھب کے سب کی کامیابی کا راز ایک ہے کہ ان کے اندر دھون ہے رید اسے ناد اور رشی منی اکاش وانی کہتے ہیں مسلمانوں نے اسے کلمہ جا بھانگے سمانی اور کلمہ الہی کہا ہے گرو نانک صاحب اسے سچ کہتے ہیں سب کے لیے ایک ہی چیز ہے وے عشور نے اس کے اندر رکھی ہوئی جب تک جہاں جیتے جی نہیں مرتا دھن نہیں ملتی نام نہیں ملتا شے چکروں میں لفج ہی لفج ہے نام نہیں جب شے چکروں کو تیہ کر لیا تو نام کی لجت مل گئی اس لجت کو پار کر کے من کابو میں آ گیا اندریاں وش میں آ گئیں کام کرود لوگ مو اہنکار قید ہو گئے جب نام کو چاہے اسم آزم کہو ناد کہو کاش وانی کہہ دو سب کے لیے ایک ہی ہے ہماری کتابیں الگ الگ ہیں مگر نام جس سے مکتی ہوتی ہے ساری دنیا کا ایک ہی ہے جب من نے دھن کی لجت لی اندر روشنی ہو گئی پردہ کھل گیا مالک پرکٹ ہو گیا نام ساری دنیا کے مجھبوں کا نچوڑ ہے سارے وید شاشتر اور ساری کتابیں اسی کی مہمہ کرتی ہیں اندر جانے کے لیے پڑے لکھے اور انپڑ کا سوال نہیں من کو سمجھانے کی اگر کوئی دوا ہے تو ایک شبد دھن ہی ہے سب یہی دوا کھاتے آئے ہیں اور اسی کی مہمہ کرتے آئے ہیں اب حجور سوامی جی مہاراج اس نام کی طرف آتے ہوئے کہتے ہیں جتنے مہاتمہ مسلمان فقیر جا مجھبوں کے مہاتمہ سچکھن جا مقام حق میں پہنچے اسی دوائی سے ہی جنم مرن ختم کیا ملانہ روم شمش تبریج خواجہ حافظ صاحب اور دوسرے جتنے بھی مہاتمہ ہوئے ہیں اسی دوائی کی مہمہ کرتے ہیں لیکن جے دوائی کسی آدمی کی بنائی ہوئی نہیں جے کسی منشے کی گھرت نہیں یہ عیشور رچت ہے اور ست جگ سے چلی آ رہی ہے آج کی نہیں جب جب دنیا بھول جاتی ہے وہ کال پرش پرماتمہ کسی مہاتمہ کو کسی نہ کسی مجھب میں دنیا میں بھیج دیتا ہے اور وہ دو چار دس پیڑیاں رہ کر چلے جاتے ہیں نام نہ سنسکرت میں ہے نہ عربی نہ فارسی نہ ترکی نہ گرمکی اور نہ کسی دوسری جبان میں وہاں لفج کوئی نہیں اگر لفج نہیں تو کتابیں بھی کوئی نہیں اگر کوئی بڑے سے بڑا گرند ہے تو انسان کا وجود ہے بڑے سے بڑا مندر جا مسجد اس کا شریر ہے اس کے اندر مالک نے کل خزانہ رکھا ہوا ہے کہ بل خزانہ ہی نہیں بلکہ خود پرماتمہ اکال پورشس کے اندر بیٹھا ہوا ہے پہاڑوں پر جانے اور وید شاستر پڑھنے سے کچھ نہیں بنتا جب تک نام کی لجت نہیں ملتی من قابو میں نہیں آتا سارے مجھبوں کا نام ایک ہی ہے اگر سبھی مجھبوں والے اس بات کو سمجھ لیں تو سارے جھگڑے فساد مٹ جائیں آج ہی دنیا میں امر چین ہو جائے کوٹ جتن سے یہ نہیں مانے دھن سن کر من سمجھائی اب فرماتے ہیں کہ دھن کے سوائے کروڑوں اپائے کر لو من نہیں مانتا اگر کوئی اپائے ہے تو ایک ہی ہے وہ ویہ تمہارے اندر ہے جب کوئی مہاتمہ ہمیں نام دے دے ہم نام کی کمائی کر کے شبد کی لجت لے لیں تو من وش میں آ جائے گا پردہ کھول جائے گا مکتی ہو جائے گی جوگی جگت کمامیں اپنی گیانی گیان کر آئی جوگی جوگ بیاز کر کے تھک گئے گیانی گیان کی باتیں کر کے تھک گئے پر من وش میں نہیں آیا گورک اور مشندر جیسوں کا من وش میں نہیں آیا پراشر جگیشور تھا پورا جگیشور ہو کر گھر آ رہا تھا راستے میں دریا تھا ملا کھانا کھا رہے تھے ان سے کہنے لگا کہ مجھے پار لگا دو انہوں نے کہا کہ مہاتمہ جی ہمیں روٹی کھا لینے دو کہنے لگا کہ میں شراب دے دوں گا جو کام ماں باپ کرتے تھے وہی کام لڑکے لڑکیاں بھی کر لیتے ہیں ملا کی لڑکی نے کہا پتا جی میں پار کرا دیتی ہوں اس نے بانس لیا اور بولی آو مہاتمہ جی پراشر جی نے پہلے عورت کی شکل نہیں دیکھی تھی من بے ایمان ہو گیا اس نے برا خیال پرکٹ کیا لڑکی نے کہا ہم مشوارے ہیں میرے مو سے آپ کو بھو آئے گی کہنے لگا جا تُو جو جن گھندھاری ہو جا تجھ میں سے چار چار کوس تک خوشبو آئے گی پھر لڑکی نے کہا کہ سورج دیوتا دیکھتے ہیں پراشر نے جیسے ہی پانی کی چلی بھر کر ماری دھوند کر دی پھر لڑکی نے کہا کہ جے جل دیوتا دیکھتا ہے ہمارے کھوٹے کرم کی گواہی دے گا یوں توجہوں دی ریت کر دی من کو نہیں روکا اپنی طاقت برباد کر دی ایسے ہی اوروں کا حال ہے جوگیوں کا منوش میں نہیں آیا ان کا کورس بہت لمبا ہے بہت سے تو آنکھوں کے نیچے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں مر مر کر سہنسدل کمل میں پہنچتے ہیں اور اسی کو آخری منجل سمجھتے ہیں ہری دوار میں مجھ سے ایک جوگی نے کہا کہ مجھے چار مہینے کے لیے زمین میں دبا دو میں زندہ رہوں گا اس سے پوچھا تیری رسائی کہاں تک ہے وہ مشکل سے سہنسدل کمل تک پہنچا تھا میں نے کہا کہ ہماری تو جہاں سے الف بے شروع ہوتی ہے اسی طرح گیانی ہیں من اور بدھی کا وچار کرتے ہیں من اور بدھی دونوں محدود جانی سیمت ہیں کئی بار لوگ کہتے ہیں جی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی اس لیے کہ بدھی محدود ہے تفسی تب کر تھاک رہے ہیں جتی رہے جتلائی اب فرماتے ہیں کہ تپسوی تپسیا کر کر کے تھک گئے مگر من وش میں نہیں آیا جتی ساری عمر سیم رہ کر ہار گئے مگر من وش میں نہیں آیا دھیانی دھیان مانسی لامے وہ بھی دھوکھا کھائی اب بہت سے لوگ دھیان کرتے ہیں کوئی رام چندر جی مہاراج کا کوئی کرشن بھگوان کا کوئی گرنانک صاحب کا کوئی دیوی دیوتاؤں کا کوئی برحمہ وشنو کا کوئی کسی کا تو کوئی کسی کا وہ ان کی مورتیاں سامنے رکھتے ہیں کیونکہ مورتی بے جان ہے اس لیے وہ دھیان کرنے سے بولتی نہیں وہ مہاتمہ مورتیوں میں نہیں آتے کئی مورتی پوجہ کرنے والے مجھ سے ملتے ہیں میں ان کے پوچھنے پر کہتا ہوں کہ جس کے دھیان میں آپ بیٹھتے ہو کیا اس کی تصویر سامنے آتی ہے جب تصویر آئے تو اسے پرکھو کے تصویر ہے جس سچ مجھ مہاتمہ ہے جو کرشن بھگوان کی مورتی کا دھیان کرتا ہے اسے چاہیے کہ جب سامنے آئیں تو ان سے کہے کہ مجھے کب لے چلیں گے میرا دیش کون سا ہے وغیرہ وغیرہ مگر مورتی بولتی نہیں کیوں کیونکہ مہاتمہ 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 جس طرح کوئی دکاندار ایک ہفتے کے لئے کہیں باہر چلا جائے اور اپنی جگہ اپنی مورتی رکھ جائے تو کیا سودہ بیچے گی کوئی نہیں اسی طرح اگر آپ ان مہاتمہوں کی جو کہ گزر چکے ہیں مورتی سامنے رکھو تو بھی نہیں آئیں گے بلکہ تصویر آئے گی جس طرح سورج کی طرف ایک منٹ دیکھو آنکھوں کو نہ جھپکو پھر آنکھ بند کرو سورج اندر ہے دیئے کو تو دو منٹ دیکھو پھر آنکھیں بند کرو دیا اندر ہے اندر نہ دیا آتا ہے نہ سورج بلکہ اس کا اکس آتا ہے مورتی جڑ ہے بولتی نہیں مگر آپ چیتن ہیں سوہجور سوامی جی مہاراج اور دوسرے سبھی سنت کہتے ہیں کہ تصویر کا دھیان کوڑی کام کا نہیں اب جنہیں گرو نانکھ صاحب نے نام دیا انہوں نے گرو نانکھ بنا لیا جو کبیر صاحب کے وقت میں آئے انہوں نے نام دے کر کبیر ہی بنا لیا جنہوں نے ہمیں نام دیا ہے وہ ہمیں لے جائیں گے مطلب کہ مہاتمہوں کو ہمیشہ آنا ہے کیا کہتے ہیں گرو رام داس جی ہر جگ جگ بھگت اپایا پھر کہا ہے جگ جگ پیڑی چلے ستگر کی سنتوں کو ہر جگ میں آنا نہیں وہ زواب نہیں دیتی پندت پڑ پڑ بید بکھانے بدیابل سب جائی اب پندت کہتے ہیں کہ عالم میں فازل میں گنی میں گیانی مگر سنت کہتے ہیں کہ وید پڑھنے سے مکتی نہیں اگر وید پڑھنے سے مکتی ہوتی تو راون کی ہونی چاہیے تھی جو چار ویدوں کا پڑھا ہوا پندت ہی نہیں بلکہ ٹیکہ کار بھی تھا راون نے وید بھاشیہ کے مقابلے میں اور کوئی بھاشیہ نہیں مگر یہ وہی راون ہے جس نے سیتا کا حرن کیا تھا جس کی ہم ہر سال رام لیلہ میں نکل بنا کر آگے لگاتے ہیں اگر ساری عمر لوگوں کے ویوا میں گیت گاتے رہے اپنا ویوا نہ ہوا تو کیا فائدہ اگر ساری عمر پڑھتے رہے اندر نہ گئے تو کوئی فائدہ نہیں سو آپ اندر جانے کی کوشش کرو بھد چترتا کام نہ آوے آل رہے پشتائی سنت ہوکہ دیتے ہیں کہ جہاں من بھدی اکل اور چترائی کچھ کام نہیں دیتی سب عالم فاجل پڑ پڑ کر تھک گئے بنا کچھ نہیں نام کوئی اور چیز ہے اور نام کا لفظ کوئی اور چیز جس طرح آپ کو پیاس لگی ہو اگر آپ سارا دن پانی پانی کہتے جائیں تو کیا پیاس دور ہوگی کوئی نہیں اس کے ببریت اگر آپ پانی پی لیں تو پیاس بج جائے گی سو پانی کا لفظ کوئی اور چیز ہے اور پانی کوئی اور چیز ہے اسی طرح بھوک لگنے پر سارا دن روٹی روٹی کہتے جاؤ تو بھوک دور نہیں ہوتی اگر روٹی کھالو تو بھوک بھی دور ہو جائے گی اور سواد بھی آ جائے گا سو روٹی کا لفظ کوئی اور چیز ہے اور روٹی اصل میں کوئی اور چیز ہے اسی طرح جسے آپ رب وحی گروہ اللہ جان رام کہتے ہیں وہ آپ کے لفظ ہیں جو وہ طاقت ہے وہ آپ کے اندر ہے جب آپ اس کے اندر اپنی روح کو جوڑیں گے سب کچھ ہو جائے گا اور عمل کا دخل نہیں ہے عمل شبد لول آئی یہاں اور کوئی عمل کارگر نہیں ہوتا اگر کچھ کارگر ہوتا ہے تو اس کے اندر بے کلام الہی ہے شبد ہے اب شبد کہو جہاں کلمہ کہو یہ دو قسم کا ہے بولا جائے چاہے کسی دیش کی جبان کا ہو اسے ورنات میں کہتے ہیں یہ چار قسم کا ہے پرا پشینتی مدھمہ اور بیکھری ایک جس میں من کی سوک شم رتی کے جریعے نابی میں جو جوگی جن ہلور اٹھاتے ہیں دوسرا من کے جریعے ہردے میں بولا جاتا ہے تیسرا جو من کے جریعے کنٹ میں دھیرے دھیرے بولا جاتا ہے جو تھا جو جبان سے بولا جاتا ہے جس طرح ہم بولتے ہیں جو چار قسم کا ورنات مکشبد ہے جو نام ہے وہ سب سے پرے ہے وہاں کوئی لفج نہیں جب کوئی لفج نہیں تو کتاب نہیں وہ سب کی جانوں کی جان ہے جب تک رو اس کے ساتھ نہیں جڑتی من کابو میں نہیں آتا نہ ہی رو رہانی منڈلوں پر جاتی ہے چاہے کروڑوں کتابیں پڑھ لو جب تک اندر نام کے ساتھ رو نہ جڑے شبد کی لجت نہ آئے کچھ نہیں بنتا بلے شاہ عالم فاجل سور میں نائت شاہ عرائی رہتے ہیں اس کے پاس جا جب ان کے پاس گیا انہوں نے راستہ دیا جب کمائی کی پردہ کھل گیا رنگ چڑھ گیا جب اندر پریم آ جائے وہ مالک پردہ کھولنے کے لئے تیار ہے سو ایک دن ساری کتابیں چار پائی کے نیچے رہ کر اس پر بیٹھ گیا شریعت والوں کو پتہ لگا انہوں نے کہا کہ اس نے تو کفر کیا ہے اس پر فتوہ لگنا چاہیے مگر پہلے ہمیں پوچھنا چاہیے کہ تو نے ایسا کیوں کیا اکٹھے ہو کر بلے شاہ کے پاس آئے اور کہا یہ کیا کیا تو بلے شاہ نے کہا اچھا ہوا کہ آپ آگئے میرا ایک سوال ہے پہلے اس کا جواب دو پھر جو آپ کی مرجی کر لینا انہوں نے کہا بتا کیا کہنا ہے تو بلے شاہ نے کہا مجھے ایک بہت اچھی چیز کی جرورت تھی میں میں نے کسی سے مانگی میں کہتا ہے کہ آج میں دیتا ہوں کل دیتا ہوں جہاں سے دیتا ہوں وہاں سے دیتا ہوں مگر چالیس سال تک نہ دی آپ کی شریعت اسے کیا سجا دیتی ہے کیا فتوہ لگاتی ہے انہوں نے کہا کہ اسے جیتے جی جلا دینا چاہیے بلے شاہ نے کہا وہ جے کتابیں ہیں سب ہی اپنا اپنا مو لے کر چلے گئے سو وہ شبد وہ کلمہ وہ بھانگے سمانی آپ کے اندر ہے اگر ہو سکے تو گھنٹا دو گھنٹا اندر وقت دو پھر جہاں آنے کی جرورت نہیں گرو ملے جب دھن کا بھیدی شش ورح دھر آئی جب کوئی روحانی منڈلوں پر جانے والا شبد کی کمائی کرنے والا شبد سبروپی شبد عبیاسی گرو مل جائے شش عاشق ہو کر آئے مرشد کا خوف ہو روحانی منڈلوں پر چڑھنے کا تب کچھ فائدہ ہوتا ہے مرشد چاہے ہندو ہو جا مسلمان ہو جب تک ہم جہاں جانی آنکھوں تک بیٹھے ہوئے ہیں جہاں تک الگ الگ لفظ ہیں جب اوپر جاؤگے تو وہاں کوئی لفظ نہیں کوئی قوم نہیں کوئی مجھب نہیں جہی دادو جی پلٹو جی کہتے ہیں ایک ہی راہ ہے ایک ہی قانون ہے یہ نہیں کہ ہندو اور مسلمانوں کا کوئی اور قانون بنا ہوا ہے اس مالک کا بنایا ہوا ہے یہ جو بھی قانون ہے کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں سرت شبد کی ہوئے کمائی تب من کچھ ٹھہرائی وے پریم پریت کے ساتھ محنت کر کے اندر پردہ کھولے روحانی منجلوں پر جائے تب من کچھ کابو میں آتا ہے نہیں تو من کو ٹھہرنے کا نہیں تو من کو ٹھہرانے کا کوئی علاج نہیں ہرس حوث سے ہاتھ نہ آوے تن من دیو چڑھائی اب کہتے ہیں کہ عشق اور پریم کا مارگ ہے بدھی کا مجبون نہیں لوب لالچ اور وچار کا کام نہیں جائے پریم کا مجبون ہے جان قربان کرنے کا مارگ ہے چیز باتیں کرنے سے نہیں ملتی بلکہ قربانی کرنے سے ملتی ہے یہ محنت کی چیز ہے قربانی کی چیز ہے کہتے ہیں کہ ایک بھنگا پتنگوں کی سبا میں مل گیا پتنگوں نے دیکھا کہ یہ تو پتنگا نہیں انہوں نے پوچھا تو کون ہے تو کہنے لگا میں پتنگا ہوں انہوں نے اس کی اجمائش کے لئے کہا کہ جا دیکھ شہر میں دیئے جل رہے ہیں آ کر کہتا ہے جی جل رہے ہیں انہوں نے مار مار کر نکال دیا کہ اگر یہ پتنگا ہوتا تو جل کر مر جاتا اور واپس نہ آتا یہ ہی ہمارا حساب ہے جانی یہ قربانی کا مجبون ہے بہل وسی اور کپٹی جن کو نیک نہ دھن پتے آئی اب کہتے ہیں کہ جن کے اندر ہرس اور حوس ہے لالچ ہے ہردے میل سے بھرے ہوئے ہیں ان کا درواجہ قدع چت نہیں کھلتا بے مالک اندر نہیں جانے دیتا جانی جن کے انت کرن میں دنیا کی خواہش ہوتی ہیں جب وے اندر جاتا ہے تو وے خواہش اسے باہر کھیچ لیتی ہیں جب تک شبد کے ساتھ پورا پیار نہ ہوگا وے قبول نہیں کرتا وہاں سچا قانون ہے سچا انصاف اور سچا انتظام ہے یہ دھن ہے دھر لوک ادھر کی کوئی پکڑے سنت سپاہی اب فرماتے ہیں کہ یہ طاقت ساری دنیا کے اندر ہے کیا ہندو کیا مسلمان سکھ عیسائی جہودی یا دوسری قوموں والے سب کے اندر ہے اور آتی دھر ستھان سے ہے لیکن اس حالت کے باوجود کوئی سورما مہاتما ہی سے پکڑتا ہے من اور اندریوں سے لڑائی کر کے تن من قربان کر کے سچے شوق اور پریم کی ضرورت ہے جنہوں نے ایک بار پکڑ دیا ان کی کیا گتی ہوتی ہے آپ آگے فرماتے ہیں من کو مار کریں اسواری گگن کوٹ وے لہیں گرائی جس طرح مایہ کے خجانے کے اوپر ساں بیٹھا ہوتا ہے اگر مایہ لینے جاؤ تو دستا ہے ساں بیٹھا ہوا ہے جائے دستا ہے اور نام کی دولت لینے نہیں دیتا ہمارا نہ کوئی مجھب دشمن ہے نہ کوئی قوم دشمن ہے اگر کوئی ہمارا دشمن ہے تو من ہے اگر من مر گیا تو جنہ مرن ختم ہو گیا اب ساری دنیا من کے ادھین ہے ہم من کے کہے رشتے ناتے کرتے ہیں من کے کہے مجھب قبول کرتے ہیں اور دوسرے سارے کام من کے کہے کرتے ہیں من روح پر سوار ہے مگر جب روح اندر نام کی لجد لے گی تو من پر سوار ہو جائے گی اور اپنے گھر پہنچ جائے گی کھائی سن پار میدانہ مہا سن ناکہ پر مانا عبر سن جانی لاہود ستان میں پہنچ گئی مگر جس قلعے کی یہ عاشق ہے سن اس کی کھائی ہے آگے برمہ کی چوٹی مہا سن جس کا ناکہ پار برمہ ہے آگیا مسلمان فقیر اسے مقام میں ہوں کہتے ہیں ہم مہا سن کہتے ہیں لفجوں کا فرق ہے ان کے لفج عربی میں ہیں ہمارے سنسکرط میں ہیں را ایک ہی ہے منزلیں ایک ہی ہیں بھور گھپا کا فاتک توڑا شیش محل ستگر دکھلائی عدبد لیلہ عجب وہاں کی کرن کرن سورج درسائی آگے اناہو جانی سون کے دیش کا فاتک ہے سون کا ارث ہے جو تو ہے سو میں ہوں اور اناہو کا ارث بھی وہی ہے جو تُو ہے سو میں ہوں اب کترہ سمندر کو دیکھ کر کہتا ہے بھے بھی پانی ہے اور میں بھی پانی ہوں وہاں کی کیفیت کیا کہہ سکتے ہیں کروڑوں سورج کروڑوں چندرمہ کہوگے وہاں کی کیفیت ہماری اس روح پر پہلا پردہ شریر ہے اس کے اندر لطیف جانی سوکشم شریر ہے اس کے اندر لطیف جانی عطی سوکشم کارن شریر ہے جب تک جے تینوں گلاف نہ اتر جائیں پردہ نہیں کھلتا روح عمر ربی ہے اس سمندر کا کترہ ہے جس اپنا نور بارے سورج کا ہوتا ہے جہاں ہم ایک سورج کی اور مو نہیں کر سکتے تب یہ کہے گا کہ میں وہ ہوں جب اسے اپنا ہی گیان نہیں تو پرماتمہ کا گیان کس طرح ہو سکتا ہے دنیا بے فائدہ جھگرتی ہے جب یہ پردہ کھلے گا اسے گیان ہو جائے گا تب یہ کہے گا کہ میں اس پرماتمہ روپی سمندر کا گھترا ہوں سنت اند وشواش نہیں دلاتے وہ کہتے ہیں کہ جیتے جی پردہ کھول کر اوپر آجا پھر یہ بھی نہیں کہتے کہ اکیل آجا ساتھ ہو کر چلتے ہیں منزل در منزل ساتھ جاتے ہیں جسے جیتا جاگتا گروہ مل جائے اسے پرانی کبریں کھودنے کی کیا ضرورت ہے جو کچھ ہے انسان کے اندر ہے سورج سورج جوت نراری چندر چندر کوٹن شب شائی اب کہتے ہیں کہ اس دنیا میں سورج کی ایک ہی جوت ہے وہاں الگ الگ سورج کی الگ جوت ہے الگ چندر ماں الگ نور ہے کروڑوں سورج کروڑوں چندر ماں پرکاش مان ہے عجیب کیفیت ہے گھٹ اکاش اور گھٹ پرکاش لکھ اکاش کوٹن پرسائی اب فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر کروڑوں اسمان کروڑوں چندر ماں کروڑوں سورج ہیں جو کچھ بھی ہے آدمی کے اندر ہے بڑے سے بڑا وید بڑے سے بڑا گرنط آدمی کے اندر ہے وید شاشتر کیا چیز ہیں ولی پیغمبر اوتار جنہوں نے کمائی کی پند کو شوڑ کر برہمند میں چڑے سچ کھنڈ پہنچے جو جو نظارے آپ نے اندر دیکھے ہماری ہدایت کے لیے اپنی اپنی بھاشا میں لکھ دیے راستے کی روحانی منزلوں کا ذکر کر دیا وے ہماری مجھبی کتابیں بن گئی یہ مجبون آشکوں کا ہے خوج کرنے والوں کا ہے دنیا کے مرودوں کا نہیں دنیا کے لالچیوں کا نہیں سنت مد سارے سنسار کا سانجا ہے اور سب سے اوچا ہے ہر ایک کے اندر عیشور نے مکمل سمان رکھا ہوا ہے چاہے وہ کسی بھی دیش کسی بھی قوم کا کیوں نہ ہو بھیکھا جی کہتے ہیں بھیکھا بھوکھا کو نہیں سب کی گھٹڑی لال گرہ کھول نہ جان سی تاتے بھائے کنگال کبیر سا فرماتے ہیں سب گھٹ میرا سائیاں سونی سیج نہ کوئے بلہ ہاری با گھٹ کی جا گھٹ پر گھٹ ہوئے جس نے منوش جنم پا کر دروازہ کھول لیا بھڑائی اسی کی ہے جی لیلہ کچھ عجب پیچ کی الٹ پلٹ کوئی گرمک پائی ہم مجھبی کتابوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور لڑ لڑ مرتے ہیں ہماری روح کا رزحان اندر کے سمان کی طرف نہیں جب بھاگے سے کوئی گروہ ملے جی اوپر چڑے تو وہاں کی کیفیت معلوم ہو جی فقیروں کا مجبون ہے کوئی آسان بات نہیں جب تک توجہوں کو ادھر سے ہٹا کر اوپر نہ لاؤگے تب تک وہ نہیں ملتا کہا لگ برنو بھید اگادہ جو کوئی لاوے سن سمادہ اب کہتے ہیں کہ اس دیش کی کتنی مہمہ کی جائے اگر کسی کو اس کیفیت کو معلوم کرنا ہے تو وہ پار برمہ کے دیش میں آجائے ہماری روح پر ستھول سوخشم کارن جب روح پار برمہ کے دیش میں پہنچتی ہے تو ننگی ہو جاتی ہے پھر کہتی ہے کہ میں روح ہوں جب اپنا ہوش آتا ہے تو اس حالت کا پتا چلتا ہے اس سے پہلے کبھی پتا نہیں لگتا انسان کوئی معاملی چیز نہیں جائے اشرف مخلوقات ہے اس نے پردوں میں آکر اپنی قیمت سمجھی ہی نہیں سمجھ بوج گونگے گڑکھائی اب فرماتے ہیں کہ اگر گونگے آدمی کو کوئی مٹھائی دے کر اس کی لجت پوچھے اس کی جبان نہیں کہ وہ بیان کرے یہ بات تو اس طرح ہے کرا کہ کہ خبر خود خبر شباج نیامد جس کسی کو اس کی خبر لگ گئی وہ پھر باہر آکر باتیں نہیں کرتا یہی بھکا جی بھی کہتے ہیں بھکا بات اگم کی کہن سنن میں نہ ہی جو جانے سو نہ کہے کہے جو جانے نہ ہی اکت اکت کی بات نرالی کیوں کر کہوں بنائی اب کہتے ہیں کہ جی چیز اکت ہے کہی نہیں جاتی لا بیان ہے وہاں زبان کا کوئی بیان کیا کرے باہر دنیا میں انسان اپنے دل کا خیال دوسروں پر جبان سے ظاہر کرتا ہے جہاں زبان کوئی نہیں یا کمائی کی چیز ہے کوئی معاملی چیز نہیں رادہ سوامی راج شپی کو پرگٹ کر سر سائی اب فرماتے ہیں کہ مالک کا بھید ہے اس نے اپنا اشارہ دے دیا ہے جو خوج کرنے والے ہیں اندر جا کر دیکھ لیں اشارہ کافی ہے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں گروہ پیاری ساتھ سنگر جی آج کا بڑا ہی روحانیت سے بڑا ساتھ سنگ ہم نے سربن کیا جس میں من کی بابت گرو صاحب نے ہمیں پورا سمجھایا کہ اگر اس گرو سے اس اکال پرشو وائے گرو سے ملنا ہے تو من کا پردہ ہٹا کر دن رات بھجن بھندگی کریں اپنے دس پرسنٹ کا جو ٹائم ہے دن کا وہ ٹائم دیں تاں کہ اس اکال پرشو وائے گرو سے ہم میل ملاب کر سکیں راد سوامی جی